موسیقی یہ رنگ ہیں بارہ بنکی میں حاجی وارش علی شاہ کی مزار پر ویسے تو آپ نے دیش کے تمام علاقوں میں ہولی کے تمام رنگ دیکھے ہوں گے لیکن حاجی وارش علی شاہ کی مزار پر ہولی کے یہ رنگ شاید ہی دیکھنے کو ملتا ہو کیونکہ یہاں پر جو رنگ اڑتا ہے وہ سب پر ایک برابر گرتا ہے پھر وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان یا پتر سکھ یا عیسائی خوبت اور بھائی چارے کے ساتھ دیوہ میں ہولی کھیلی جاتی ہے اصل میں یہی ہولی پورے دیش میں کھیلی جانی چاہیے یہاں پر پہنچنے والے آپ سے بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اور اسی بات کی یہاں دعا مانگی جاتی ہے سدار جی یہ جو یہاں سے ایکتہ نکلتی ہے یہاں سے کون لوگ آتے ہیں کس طریقے سے یہاں سے ایکتہ کا سندیز جاتا ہے یہاں ہندو مسلم سے کسائی ہر مجب کا آدمی آتا ہے اور سپیچل ہولی کھیلنے ہی آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نیتا لوگ ہیں جو دنگا پھلاتے ہیں جو ہندو مسلم سے کسائی کے آپس میں لڑواتے ہیں غلط سندیز دیتے ہیں ان کے موں میں ایک چپاچہ ہے جو اور کا کہ دیکھو ہم لوگ ایک ہیں اور میں اکثر ہولی پہ یہاں آتا ہوں اور یہاں کا رنگ یہاں کی ہولی سب سے الگ اور مشہور ہے اور یہاں پر محبت پہلی چیز ہے دھرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سبھی دھرم محبت میں آگے ملتے ہیں اور ایک ہی رنگ بنتا ہے اور وہ ہے محبت کیونکہ ہمارے سرکار وارث عالم پناہ وارث پاک کا یہی پیغام ہے محبت کا معاملہ سارا اور محبت ہی بنا رہے گا ہمیں ایسا درکار کی کرم اسری جی پورے دیش میں اس ہولی کے توہار پہ آپ کیا سندیز دینا چاہتے ہیں ہمانوچائن کے لیے بس بھائی چارا محبت بنا رہے ہیں ہم لوگوں میں محبت قائم رہے ہیں یہ باری سلی شاہ کی درگاہ اکلوتی ایسی درگاہ ہے جہاں ہر سال ہر دھرم کے لوگ مل کر ہولی کھیلتے ہیں اور اس ہولی کے رنگ میں سرابور ہونے کے لیے دیش بھر سے وارس پاک کے مرید دیوہ آتے ہیں یہاں کب سے ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ صحیح صحیح کسی کو نہیں معلوم اس میں شرکت کرنے کے لیے ملک کے تمام حصوں سے تمام مذہبوں کے لوگ آتے ہیں ہولی بھائی چارا کا سدھ بھاونہ کا ایک چوہار ہے اور واری صدیت شاہست کی دیوہ شریف میں بھی اسی بھامرا کو اسی سندیش کو جن جن تک پہنچانے کا پیشاہ کیا اور اس لیے شروع سے دیوہ شروع میں دیوہ شریف میں میلے ہولی کے میلے کے احصر پر اسی طرح کا ماہول رہتا ہے بہت بہت طریقے سے ہولی کا ایوجن ہوتا ہے یہاں پر اور ابھی دیکھنے کو ملا بھی ہے ہولی تو مذہبوں میں بھی منائی جاتی ہے اور سمجھ سنے پہ آخوان بھی کیا جاتا ہے کہ رنگ کے بجائے گلال سے کھیلا جائے اور گلال سے بھی نہ ہو پاوے تو پھولوں سے کھیلا جائے پھول بھی رنگ بھی انگے ہوتے ہیں یہ تو آپسی ہائی چارے کا پردیک ہے اور دیوہ سے یا سندیش اسی طرح پساریت ہوتا ہے جیسے مہتھوڑا چھوڑتا ہے آجی وارش علی شاہ کی درگاہ پر دیش کے کونے کونے سے تمام زائرین پہنچے ہوئے ہیں جن میں کچھ جھارکنڈ تو کچھ مہاراست دلی پنجاب کے تھے جس طرح کی ہولی یہاں دیکھنے کو ملی ہے ویسے ہی ہولی پورے دیش میں ہونی چاہیے تاکہ گنگا جمنی تحضیب قائم رہ سکے حرابنکی میں ارمان وارسی کے ساتھ محمود علم نیوز 75.in